دوستو خوش آمدید سپریم کورٹ آف پاکستان نے شریف فیملی کی امیدوں پر پانی پھیر دیا وہی ہوا جس کا ڈھر تھا اب ایک نہیں پورے کے پورے شریف قاندان کے لیے سب سے بڑی مشکل آن کھڑی ہوئی ہے اقتدار تو دور کی بات اب شاید انہیں جیل سے کوئی نہیں بچا سکتا یہی وجہ ہے جو نواز شریف اور مریم نواز نے بھی اپنی واپسی موخر کر دی ہے شریف صاحب نے اپنا بوریا بستر سمیٹنا شروع کر دیا ہے حمزہ شریف بھی دم دبا کر بھاگنے کی تیاریوں میں ہیں کیونکہ بہت بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے جس کے بعد ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو نواز شریف کے ساتھ زرداری بلاول بھی رگڑے جائیں گے دوستو کیا ہے اصل خبر اور اب مستقبل قریب میں کیا بڑا ہونے جا رہا ہے آئیے ویڈیو کی انتہائی اہم اور چونکہ دینے والی خبروں کی طرف چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ایک پل میں ہی کھیل کا پانسہ پلٹ جائے گا یہ کسی نے سوچا بھی نہ تھا شریف خاندان جو اس وقت این نارو ٹو کے مازے لوٹ رہا ہے وہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسس کے ایک ریمارکس نے ان کی نیندیں حرام کر کے رکھ دی ہیں اور میں ایک دفعہ پھر آپ کو پیشگی اطلاع دے رہا ہوں کہ آپ اس خبر کو معمولی نہیں بلکہ انتہائی غیر معمولی سمجھیں کیونکہ ایک ایسے وقت میں بڑی عدالت کی طرف سے ایسے ریمارکس آنا کسی اندیکھے توفان کا پیش خیمہ ہی ہو سکتا ہے دوستو خبر کے مطابق نیب قانون میں ترامیم کے خلاف مقدمے میں سپریم کورٹ نے 23 سال کے ہائی پروفائل کرپشن کیسز کا ریکار طلب کر لیا ہے اور دوستو یہ وہ ہائی پروفائل کیسز ہیں جن میں نواز شہباز زرداری سمیت سب چھوٹے بڑے سیاستدان شامل ہیں اور بالخصوص وہ سیاستدان شامل ہیں جنہوں نے نیب کیسز سے چھوٹکارہ حاصل کرنے کے لیے اس کے قوانین میں تبدیلی رنوہ کی ہیں نیب قانون میں حالیہ ترامیم کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسس جسٹس عمرتہ بندیل کی سروراہی میں جسٹس اعجازل احسن اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل تین رکنی بینچ نے سمات کی دوستو یہ وہ ہائی پروفائل کیسز ہیں اگر ان پر فیصلہ آنا شروع ہوا اور نیب قوانین میں کی گئی ترامیم واپس لی گئیں تو پھر مریم نواز جو کیسز سے بری ہو کر بیرون مرک جا چکی ہیں ان کی واپسی ناممکن ہوگی کیونکہ اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا کہ قوانین میں ترامیم کو کالا دم قرار دے دیا جائے تو پھر مریم کیا نواز شریف کا بھی وطن واپس آنے کا خواب ادھورہ رہ جائے گا اور یوں سمجھ لیں شہباز شریف کو بھی بیرون مرک فرار ہونا پڑے گا وگر نہ انہیں ایک دفعہ پھر جیل یا عدالت کی ہوا کھانا پڑے گی دوستو دوران سمات پی ٹی آئی وکیل خواجہارس نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نیب قانون میں تبدیلی سے بینامی دار کی تعریف انتہائی مشکل بنا دی گئی ہے اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کس آئینی شک کو بنیاد بنا کر نیب قانون کو کالا دم قرار دیں وکیل نے استعداد کی کہ معاملہ اہم سیاسی رہنماؤں کے کرپچن میں ملوث ہونے کا ہے جہاں عوامی پیسے کا تعلق ہو وہ معاملہ بنیادی حقوق کے زمرے میں آتا ہے جالی بینک اکاؤنٹس کیسز میں بھی بینامی کا معاملہ تھا معاشی پولیسیاں ایسی ہونی چاہیے کہ بنیادی حقوق متاثر نہ ہوں چیف جسس عمرتہ بندیال نے دوران سمات ریمارکس دیئے کہ معاشی پولیسیوں کو دیکھنا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے اگر کسی سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے تو قانون میں مکمل شفاف ٹرائل کا طریقہ کار موجود ہے چیف جسس نے کہا کہ معیشت پولیسی کا معاملہ ہوتا ہے جس میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی عوام کی اساسوں کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے بے تہاشا کرز لینے کی وجہ سے ملک بری طرح متاثر ہوا ہے کرزوں کا غلط استعمال ہونے سے ملک کا یہ حال ہوا زیادہ تر غیر ضروری اخراجات الیٹ ٹلاس کی آیاشی پر ہوئے ملک میں ستر سے اسی فیصد لوگ خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں عدالت حکومت کو کرز لینے سے نہیں روک سکتی معیشت کے حوالے سے فیصلے کرنا ماہرین ہی کا کام ہے دوران سمات چیف جسس آف پاکستان عمرتہ بندیال نے ریمارکس دیئے ہیں کہ پاکستان میں جائداد اور دولت بنانے پر کوئی کنٹرول نہیں نہ ہی اعتصاب ہے نیب قوانین میں ترامیم سے متعلق کیسٹ کی سمات کے دوران چیف جسس نے کہا کہ سپریم کورڈ نے انیس سو چھانوے میں زندہ درخت گزرتے وقت ساتھ ساتھ بڑھے گا قانون نہیں ہوگا تو مافیاز ہوں گے پاکستان میں بہت سے مافیاز ہیں میں کسی مافیا کا نام نہیں لوں گا لیکن مافیاز کی وجہ سے بدامنی اور انتشار پیدا ہوتا ہے چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ ہمارے نظام میں مناسب ریگولیٹر موجود نہیں دنیا میں جائداد اور دولت پر ٹیکس لیا جاتا ہے ہمارے ہاں دوزار ایک میں ویلت ٹیکس کو ختم کر دیا گیا ملک میں جائداد بنانے پر کوئی کنٹرول نہیں نہ اعتصاب ہے یہ سب نکات ہیں جو سیاسی نویت کے ہیں جو پارلمان نے تیہ کرنے ہیں چیف جسس نے کہا کہ اعتصاب تندرست معاشرے اور تندرست ریاست کے لیے اہم ہے کرپشن دنیا میں ہر جگہ موجود ہے کچھ نکائس بھی موجود ہیں نقص یہ بھی ہے کہ کچھ سرکاری ملازمین جیلیں کٹ کر بری ہو چکے ہیں کچھ کاروباری شخصیات بھی نیب سے مایوس ہوئیں نیب ترامیم میں کچھ چیزیں بھی ہیں جن سے فائدہ ہوا کچھ ایسی ترامیم بھی ہیں جو سنگین نویت کی ہیں ہم نے توازن قائم کرنا ہے نیب قانون میں حالیہ تبدیلی کے سبب ملزمان کو فائدہ بھی پہنچا پلی بارگین اور پانچ سو ملین روپے کی حد مقرر کرنے سے ملزمان کو فائدہ ہوا دوسری جانب سابق وزرعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان نے کہا ہے کہ میں تمام اداروں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تشدد کروا کر اپنی عزت کروائیں گے تو غلط فہمی میں نہ رہیں عزت دینے والا اللہ ہے اور آج تک دنیا کی تاریخ میں مار کر کسی ظالم کو عزت نہیں ملی کیونکہ جو ظلم کرتا ہے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں خان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف اور ان کے بیٹے جیسے چوروں کو ایف آئی اے کے کیس میں بری کیا گیا ہے اس میں جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو شرم آنی چاہیے ملک کے غدار ہیں آپ تمام لوگ جو ان چوروں لٹیروں کا ساتھ دے رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ عوام مہنگائی میں پس رہے ہیں مگر شہباز شریف اور ان کے بیٹے کو بری کیا گیا ہے اور اس سے قابل مریم نواز اساقڈار کو بھی بری کیا گیا اسی طرح سارے بڑے ڈاکووں کے عربوں روپے کے کیس ماف ہوں گے لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سپریم کورڈ نے نیب قوانین میں ہونے والی ترامیم کے خلاف نوٹس لے لیا ہے جس کے بعد مجھے امید کی ایک کرن نظر آئی ہے اور مجھے امید ہے ہمارے ملک کی عالی عدلیہ ایسے تمام چوروں ڈاکووں کو سزا دے گی جنہوں نے عوامی خزانے پر ڈاکا مارا اور بیرو نے ملک کے سر محل میفیر ایون فیلڈ جیسے مہنگے ترین فلیٹس خریدے عمران خان نے کہا کہ پہلے شہباز گل کو پکڑ کر جیل میں ڈالا اور ان پر برہنہ کر کے تشدد کیا گیا اب آزم سواتی کو رات کو پکڑ کر ان پر بھی برہنہ کر کے تشدد کیا گیا اس پر تمہیں شرم آنی چاہیے انہوں نے کہا کہ چھبیس سال پہلے اس لیے سیاست میں آیا تھا کہ یہ لوگ ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جا رہے تھے اس لیے میں ان کی چوری اور کرپشن پکڑنے سیاست میں آیا تھا انہوں نے کہا کہ میرے خلاف ہر روز نئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور میں ہر روز عدالت جا کر زمانت لیتا ہوں تو میں کیوں ملک چھوڑ کر لندن نہیں بھاگ جاتا مگر میں ان چوروں کا عدالت میں بھی مقابلہ کرتا ہوں اور زمین پر بھی لوگوں کے پاس جا کر جگاتا ہوں اور قوم کو بتاتا ہوں کہ میری قوم کا کوئی مستقبل نہیں جس پر چور مسلط ہوں دوستو سپریم کورڈ میں ہائی پروفائل کیسز کا ڈیٹا دوبارہ سے منگوا لیا گیا ہے اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے کیونکہ ان میں ہائی پروفائل کیسز آپ کے یا میرے نہیں نواز، چباز، مریم اور زرداری بلاول مولانا خاندان کے ہیں اگر ان کیسز کے خلاف سمات شروع ہو گئی تو یقین کریں یہ سب کے سب رگڑے جائیں گے مگر میں ان چوروں کا عدالت میں بھی مقابلہ کرتا ہوں اور زمین پر بھی لوگوں کے پاس جا کر جگاتا ہوں اور قوم کو بتاتا ہوں کہ میری قوم کا کوئی مستقبل نہیں جس پر چور مسلط ہوں دوستو سپریم کورڈ میں ہائی پروفائل کیسز کا ڈیٹا دوبارہ سے منگوا لیا گیا ہے اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے کیونکہ ان میں ہائی پروفائل کیسز آپ کے یا میرے نہیں نواز، چباز، مریم اور زرداری بلاول مولانا خاندان کے ہیں اگر ان کیسز کے خلاف سمات شروع ہو گئی تو یقین کریں یہ سب کے سب رگڑے جائیں گے